دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈین وزیر خارجہ کا بیروت کا دورہ چار اگست کو ہونے والے دھماکے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے سلمہ لاکھانی البرٹا کی پہلی مسلمان لیٹنین گورنر بند گئی ان کا کہنا تھا کہ صوبے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھیں گی انٹیریو کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے لیے کچھ مہینے مشکل ہوں گے لیکن ہم والدین کو یقین دلاتے ہیں کیا آپ کے بچے محفوظ رہیں گے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی کرونا وائرس کو جل کچل دوں گا ٹرم کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن امریکی عظمت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چھالیس لاکھ پہنتیس ہزار پانچ سو اٹھالیس تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ پہنتیس ہزار چھ سو اناسی ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956-6699 کینیڈین وزیر خارجہ نے دورہ بیروت کے موقع پر کہا کہ چار اگست کو ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کی تحت تک پہنچنا ضروری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین وزیر خارجہ نے بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کی تحقیقات میں تعاون کرنے کی پیشکش کی ہے کینیڈین وزیر خارجہ نے دورہ بیروت کے موقع پر کہا کہ چار اگست کو ہونے والے دماغے کی تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے اس کی تحت تک مہشنا ضروری ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ نے لبنانی صدر سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہاتھوہ شرائط کے تحت مدد کرنے کے لیے تیار ہیں جس کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی ان شرائط کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنانی عوام توقع رکھتے ہیں کہ اگر کینیڈا تحقیقات میں حصہ لیتا ہے تو قابل اعتماد اور شفاف تحقیقات ہوں گی اور انصاف کے حصول کے لیے کام کیا جائے گا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ لبنان کو اب ایسی حکومت تشکیل دینی چاہیے جو طویل عرصے سے عوام کی جانب سے مطالبے کی جانے والی استحاد نافذ کرے اور بددوانی کے خلاف جنگ گر سکے واضح رہے کہ بیروت دھماکے میں کم از کم ایک سو ایسی افراد ہلاک اور چھ ہزار کے قریب زخمی ہو گئے تھے سلمہ لاکھانی البرٹا کی پہلی مسلمان لیفٹینن گورنر بن گئی ہیں حلف اٹھانے کے بعد لاکھانی نے تقریب کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا آنے کے اپنے تجربات شیئر کیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سلمہ لاکھانی البرٹا کی پہلی مسلمان لیفٹینن گورنر بن گئی ہیں حلف اٹھانے کے بعد لاکھانی نے تقریب کے دوران اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا آنے کے اپنے تجربات شیئر کیے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس صوبے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے اس بات کو یقینی بنانا کے تمام البرٹن اپنی پوری صلحیت حاصل کرنے اور اس کا احساس دلانے کے قابل ہو آئیے ہم ایک ایسے صوبے کی اقدار کو برقرار رکھنے کا عہد کریں جو ہر ایک کو آگے لے جائے صوبے کے پریمیر جیسن کینی نے کہا کہ ان کی حکومت لاکھانی کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں سال دو ہزار پانچ میں لاکھانی کو صوبے میں نمائی کامیابیوں پر البرٹا ست سالہ میڈل سے نوازا گیا دو ہزار بارہ میں انہیں کینیڈا میں ملکہ الیزبیت دوم کی جانب سے ڈائمنڈ جوبلی میڈل اعزازی خدمت سے نوازا گیا سلمہ لاکھانی کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مسلمان ہیں جنہوں نے نائپ ریجنل پوزیشن پر خدمات انجام دی وہ یوگنڈا کے علاقے کمپلا میں پیدا ہوئی اور وہیں ان کی پرورش ہوئی انہوں نے مانچسٹر یونیورسٹی سے کلینیکل بائیو کیمیسٹری میں آنرز کی ڈگری حاصل کی لاکھانی چالیس سال سے زیادہ عرصے سے ایڈمنٹن میں رہائش پذیر ہیں انٹیاریو حکومت نے سکولوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی صورت میں امکانی انتظامات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے کا کہنا ہے کہ سکولوں میں بچوں کے لئے کچھ مہینے مشکل ہوں گے لیکن ہم والدین کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں گے انٹیاریو حکومت نے سکولوں میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی صورت میں امکانی انتظامات کی تفصیلات جاری کر دی جس میں ایسی صورتحال کی وضاحت کی گئی ہے جس کے تحت مخصوص طلبہ کو گھر پیش دیا جائے گا اور کرونا کے مصبت کیسز کی صورت میں پورے سکول بند کر دیے جائیں گے اس حکمت عملی میں ایک طبقاتی جماعت کے تمام ممبروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ گروپ میں کسی ایک مصبت معاملے کے نتیجے میں خود کو الگ تھلگ پھیجے اگر مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ کو ممکنہ وسی پیمانے پر پھیلاؤ کے ثبوت مل جاتے ہیں تو پورے سکول کو بھی بند کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ مقامی حکام کی ثواب دیت پر ہوگا اور کسی خاص نویت کے کیس یا ان کی تعداد پر انحصار نہیں ہوگا کینیڈا بر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو دو ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس ہو گئی ملک بر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ایک سو دو ہو گئی ہے کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا سوبے بر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد باسٹھ ہزار چھبن ہو گئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سات سو پچاس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو تیرہ تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار آٹھ سو تین ہیں البرٹا میں تیرہ ہزار تیم سو اٹھارہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو سنتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پانچ ہزار تین سو بہتر افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو چار ہے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤز میں آ گئے تو وہ امریکی خواب چکنا چور کر دیں گے امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے مخالفین امریکی عظمت کے لیے تباہ کن ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وائٹ ہاؤز میں ریپبلیکنز نیشنل کنونشن میں صدر ٹرمپ نے اختتامی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جل وائرس کو کچل دیں گے جو بائیڈن امریکی عظمت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کنونشن کے آخر میں آتشوازی اور محفل موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا وائٹ ہاؤز میں ریپبلیکنز نیشنل کنونشن میں شرکت کے لیے صدر ٹرمپ خاتون اول میلانیا ٹرمپ کے سات آئیتوں پارٹی ارکان نے ان کے استقبال کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اختتامی خطاب میں صدارت کی دوسری مدد کے لیے نامزدگی باقاعدہ قبول کر لی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن وائٹ ہاؤز میں آ گئے تو وہ امریکی خواب چکنا چور کر دیں گے امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ان کے مخالفین امریکی عظمت کے لیے طبع کن ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد کرونا وائرس کو کچل دیں گے امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے خطاب کرتے میں کہا کہ واشنگٹن نے ڈانلڈ ٹرمپ کو نہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو تبدیل کر دیا کنونشن کے آخر میں آتش بازی و محفل موسیقی کا احتمام بھی کیا گیا جبکہ کنونشن میں ٹرمپ فیملی کے علاوہ دیگر اہم پارٹی ارکان نے شرکت کی امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں مدید اوال اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خونخوار پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چھالیس لاکھ پینٹس ہزار پانچ سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ پینٹس ہزار چھ سو اناسی ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو تین افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجھوئی تعداد ساٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو سترہ ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں تیسوے نمبر پر ہے جہاں کرونا سے ایک سٹھ ہزار ساتھ سو پچھس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیتیس لاکھ بانوے ہزار دو سو پچھانوے ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کن امواز سولہ ہزار آٹھ سو چار ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ پچھتر ہزار بانس سو چھتر ہو چکی ہے ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد اکیس ہزار ایک سو سیتیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ سرسٹھ ہزار ساتھ سو چھانوے ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کن امواز تین ہزار ساتھ سو پچھاسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو پچھپن تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان بلٹن میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ